السلام علیکم everyone and welcome back to my youtube channel ہم جب ایڈیا کا معلومت کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوگی اور بہت خوش ہوں گے آج جو ہے وہ ہے 9th October اور 10 October بس لگنے والی ہے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور بہت ساری لوگ پوچھ رہے تھے کہ لیٹ نائٹ کیا روٹین ہوتی ہے تو ویسے تو لیٹ نائٹ جب میں جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز نہ بناوں یعنی کہ کچھ آپ کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ وقت میرا ہو اپنا تو اس کے اندر کوشش میری یہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد آگئے ہیں یا جب بھی رات پر آگئے ہیں تھوڑی دیر نیم کی ایک سے ڈیرہ گھنٹہ اگر سونا ہے اس کے بعد میں بناتی ہوں اس طرح جت چائے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فیامری میمبرز آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اگر سب سو رہے ہیں بیسٹ چائے اس وقت بنانے کے لیے میں نے وہ جو آپ نے میری پیکنگ والی اگر ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے کڑک چائے اور کارڈیموم ٹی یعنی کہ الائچی والی چائے جو ہے وہ ساشیٹ رکھتے تو فوراں میں وہ سہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو زیادہ مکسنگ نہیں کرنی پڑتی کہ آپ نے چینے نکالی دودھ نکالی اور ساری جیزے تو یہ والی چائے بیسٹ ہوتی ہے یہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں چائے اس طرح اور نیچے سے پھر ہوتا ہے کہ ایک نگٹ سینڈوچ روچ سے لے کر اچھا پیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم سیدھا نکلتے ہرم آپ کو دکھاتی ہوں ہرم میں کتنا رش ہے تواف کا بیسٹ ٹائم کے ہی ہوتا ہے روٹ کس طرح کی تمام جو آج لیت نائٹ روٹین ہے ہرم کی وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چانل پر سبسکرائب کر دیجے گا انسٹرگرام پر فالو کر لیجے گا چلیں یہ میں اپنے ہوتیل کی کالیڈور پہ ہوں 11 فلور پہ میرا روم ہے اور یہاں سے آپ چلتے ہیں یہ ہے جے لیفٹ اور چار لیفٹس ہیں یہ میں نے بنای ہے کارڈیمان تھی ویسے کڑک بھی ان کی بہت اچھی ہوتی لیکن آج میرا دل تھا کارڈیمان تھی نہیں گا یہ آگئی ہے جے لیفٹ اور یہ ہم چلتے ہیں لیکن آج میرا دل لیٹ نائٹ روٹین میں اگر آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ میں وہ نہیں جانا چاہ رہے تو آپ ضرور جائیں تواف کرنے کا سب سے بیس ٹائم ہے لیٹ نائٹ اور کافی جلدی تواف ہو جاتا ہے کیونکہ رش بہت کب ہوتا ہے گر آپ غلاف کعب کو چھونا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا بیس ٹائم ہوتا ہے یہ لیے ہے جی دو ہم نے لگٹ سینڈوچ اور سیدھا چلتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا ہی ہے مکہ میں ہے اور بارش کو دل کر رہا ہے تو بس رات میں یہاں پہ آجائیں آپ فرش دیکھیں کتنا جیلا ہے لٹریلی ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ بارش میں چل رہے ہیں مکہ کا موسم بہت گرم ہے لیکن سف دوپہر میں شام میں بہت اچھا ہے اور ابھی تو یہ چلتے ہوئے ایسے یہاں پر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس فرش پر اس طرف مطلب آپ چلیں گے تو بلکل ایسے لگے گا جیسے بارش ہو رہی ہے ہمرا پر آنے کے لیے ہر چیز سے ضروری یہ چیز یہ ہے کہ آپ نے وارک کرنے ہیں اگر آپ نے اکرامی پیکش دینا ہے ہوتیل تھوڑا دور ہے ابھی آپ دے گے میں ابھی ابھی حرم جو ہے وہ تھوڑا دور ہے صحیح ہے مکہ ٹاور پلوک ٹاور جبلومر صرف یہ تین چار دارال توہید تین چار ہوتیلز قریب ہیں لیکن اس میں رہنے والوں کو بھی چلنا پڑتا ہے جب آپ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے صفہ مروا کرنا ہوتا ہے حرم تک جانا ہوتا ہے یعنی کہ تابتولہ تک جانا ہوتا ہے بہت چلنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک نومی پیکش ہے تو پھر تو آپ کو ویسے بھی زیادہ چلنا پڑے گا تو واک بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دو گھنٹے ڈیلی واک کریں جیسے ہی پتا چلے جیسے ہی پتا چلے کہ عمرے پر آنا ہے لازمی واک شروع کر دیں تاکہ آپ کو چلنے میں بہت آسانی ہوگی یہ جو راستہ ہے یہ چھ نمبر واشروم اور سات نمبر واشروم سات جو ہے وہ خواتین کا ہے چھ جو ہے مرد حضرات کا اس کے بیچ کا راستہ ہے بہت سارے لوگ سو رہے ہیں خواتین بھی ہیں کچھ مرد حضرات بھی ہیں جن کا اکرامی پیکیجز ہوتے ہیں دور ہوتیل ہوتے ہیں وہ پھر یہی پہ نیپ لے لیتے ہیں تاکہ بار بار آنا جانا نہ پڑے تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے یہاں پہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے یہ اب جا رہی ہوں میں مطاف کی طرف کعبہ سامنے سے نظر آنے لگ جاتا ہے یہاں ماشاءاللہ سٹیرج بھی ہیں اور اسکلیٹر بھی ہیں جو آپ پرفر کریں کش الحمدللہ دیکھیں مطاف میں آگئی رش یہ بہت کم ہے کل جو ہے وہ مجھے ایک خاتون ملی اور وہ مجھے کہہ رہے لگے کل رات میں کتنا زیادہ رش ہے کتنا زیادہ رش ہے میں نے کہا یہ تک تجبی نہیں ہے دوپہر اور شام میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے بھی آگے تک تواف چل رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا یہ خالی ہے سکتا ہے اور تواف بہت جلدی ہو جاتا ہے میں بھی تواف کرتی ہوں حمدللہ اس وقت میرے دو تواف ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ خالی دیکھیں کتنا ہے تو بیسٹ وقت یہی ہے تواف کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت آسانی سے اور زیادہ تواف ہو جائیں تو پھر آپ اسی وقت آئیں اب جی بج رہے ہیں دو اور دو بجے جو ہے وہ یہاں پر رش ہونا تھوڑا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ شام میں وطل نہیں پڑتے اس وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہاں آئیں گے پھر تحجد کے ساتھ ادا کریں گے اور تواف بھی کر لیں گے تو دو بجے جو ہے وہ پھر بہت زیادہ رش شروع ہو جاتا ہے اور تین بجے تک تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی فجر کے بعد ہی جا کر تھوڑی دل بعد جا کر جب سب چلے جاتے ہیں یعنی کہ بہت تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں فجر کے بعد پھر خالی ہوتا ہے اب یہ بہت آرام سے الحمدللہ تواف بھی ہو گئے اور کعبہ جب سامنے ہوتا ہے تو کعبہ کو آپ دیکھ کر اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں جو آپ کی دل کی وہ باتیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے وہ آپ بے شک اللہ پاند کی ذات کے آگے رکھ سکتے ہیں اپنے خواہشات اپنے دنیاوی خواہشات بھی آپ اسی سے ہی مانگ سکتے ہیں اور جو آپ کو چاہیے ہیں جو آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں وہ آپ اس سے مانگ سکتے ہیں آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں جو مانگنا چاہیں میں نے ایک ویڈیو تھی میری شورٹ ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ مکہ تل بکرامہ میں کہاں کہاں دعایں قبول ہوتی ہے یعنی خانہ کعاوی میں کون کن سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعایں قبول ہوتی ہیں کہ وہاں جا کر بھی اور کسی دعا کی ضرورت رہتی ہے تو بالکل رہتی ہے ہمیں بہت ساری چیزیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارے پیارے کہتے ہیں جو یہاں نہیں آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اپنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اتنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے دنیاوی چیز بھی ہے تو اللہ سے ہی مانگیں گے وہی دے سکتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے اگر وہ کن کہہ دے ہماری خواہشات پر اور اس کی رضا شامل ہو جائے تو لقینا ہم جو چاہتے ہیں زندگی میں وہ ہم خواہ سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی آفرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ سب کچھ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں سالیزی الحمدللہ فجر بھی ہو گئی ہے اور جتنا تواف جتنے زیادہ سے زیادہ تواف ہو سکے وہ بھی کر لیے دعائیں بھی مانگ لیں اور اب جو ہے ہوتیل کی طرف چلتے ہیں آگے جو ہے یہاں پر کچھ بزار وغیرہ بھی لگے میں اس کی جو میں کوشش کروں گے الگ ویڈیو آپ سب سے شیئر کروں ہلکی ہلکی سے دیکھے روشنی ہونے شروع ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ جی اب ہو گئی ہے صبح ٹائم ہو رہا ہے پانچھے اور ماشاءاللہ رش دیکھیں وہ خود زیادہ رش ہے ماشاءاللہ اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے جب آپ ٹی وی وغیرہ میں یا کسی کی ویڈیو میں جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں ہر ایک اس حاجی پر رش کر رہی ہوتی ہوں جو یہاں ہوتا ہے جب خود ہوتی ہوں تو خود بھی بھی رش کر رہا اچھا جی یہاں پر لگتے ہیں وازار پورے دن کی بات الگ ہوتی لیکن یہ جو فجر کے بات کا وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایک فیلنگز بھی ہوتی ہیں سبح سبح ہونے والی ہوتی ہیں بھی جسے ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہے اور ہمیں سوچے کہ تھوڑا سا لیٹ نکلیں گے لیکن کچھ ضروری کام ہے تو جانا ہے جلدی وہ سبح میں کیا ہوتا ہے ایک تو آوازیں ویسے بھی آ رہی ہوتی ہیں پھر گاڑیاں بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں اب زیارتوں پر لوگ نکلیں گے مکہ سے مدینہ جائیں گے اور دکان والے اپنی اپنی جو ہے وہ چیزوں کے آواز لگا رہے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں سے آ رہی ہوتی ہے آوازیں گاڑی کی جدہ 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 تو اتنا اچھا ہے لگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سن کے اور سب جو ہے وہ حاجی ہوتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ ہے توہید اسالہ اس کا نام چینج ہو گیا پہلے اس کا نام اسالہ مکہ تھا پھر میں اپنے پیرنٹ سے ساتھ آئی تو اس کا رامتہ شمس اسالہ ابھی اس کا نام ہو گیا توہید اسالہ جب میں یہاں سے گزرتی ہوں تو ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر قدم پہ ماباپ یاد آتے ہیں لیکن جب اس کے سامنے سے گزرتی تو بہت زیادہ کمی فیل ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک دوبارہ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم پھر سے ایک ساتھ خوشیوں کے ساتھ اچھی سیاد کے ساتھ جلدہ ابھی میں نے ایک ہوتیل پسند کیا ہے میں کسی اور ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کروں گی وہ ہوتیل نے تو ایک ہوتا آپ کو بس ایک چیز آپ کو بہت پسند آ جاتی ہے وہ ہوتیل مجھے بہت پسند آ گیا ہے میں نے سوچا ہے کہ جب پیرنٹ کے ساتھ آؤں گی اور اللہ پاک نے اتنا نوازا انشاءاللہ تو پھر اس ہوتیل میں رہیں گے پھر میں آپ سے شیئر کروں گی ابھی بھی انشاءاللہ کچھ دن میں میں آپ سے ضرور پوشش کروں گی کہ اس ہوتیل کا روم ٹور کروا سکو لیکن بہت اچھا لگا وہ مجھے